اب جوتے پولش کیے جا رہے ہیں اقتدار میں مہنے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے تو اس لیے اور کس کے سننا چاہتے ہو سن لو ہم نے تو کبھی نہیں یہ اس سے نحراب دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ ان کو مل سکتے ہیں یہ اپنا سیاسی خودکشی کر رہے ہیں یہ سیاسی خودکشی کرنے کا اگر بیبر پارٹی کو شاک ہے تو کیا کہ پاکستان کے پیچے پڑے ہوئے یہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہیں یہ پچیس کروڑ عمام کے خلاف سازش ہے یہ اس پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہے ہیں سپرین پاکستان نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترخواست گزار بند گئی ہے ایک لیا سے آپ کی پرانی چہیدی جماعت ہے کہ نہیں پرانی چہیدی جماعت میری تھی اس لیے ابھی تھی کیونکہ خوٹو شہید کا اور بین ادیر شہید کی وہ پیپل پولٹیکس کرتی تھی عوامی سیاست کرتے تھے اب پیپل پولٹیکس چھوڑ کے پاور پولٹیکس ہو رہی ہے اور کبھی یہ دو مرتبہ سین مرتبہ ہماری سیکریٹ ایریٹ ہے اس کو پہلے بھی سیل کیا گیا تھا اور آئی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی سیل نہیں کیا گیا تھا انٹرکوٹ اپیل میں گئے انٹرکوٹ اپیل میں دو جج صاحب آنے اسلام ورد آئی کورٹ کے پہلے کا کھول کیا ہو وہ اس کو کھلوایا گیا دفتر کو اور دفتر میں جب ہمارے جو ہے اپنا انفرمیشن سیکری اور سپوکس پرسن وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے انہوں نے سانا ہمارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے وہ اکتالیس ہمارے ایم ایس جنہوں نے تکمیل میں اپنے بیان ڈھلکی دیئے تھے کہ ہم پاکستان تحریک امزافی کے جو ہے رکنم ہیں اور اسی کے ہی معاملت سے ہم جیتے ہیں تو وہ بھی سارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی جو ہے آور ریچ کیا جاتا ہے جس کا انہوں نے سیل بھی سیل کر کے ہماری پرمیسی کھلوائی تھی پھر کہتے ہیں ڈیجیٹل دیشت کرتے ہیں اور وہ ہمارے جسٹس بابر ستار صاحب پہلے ہی میری اور بشرا بی بی کی جو ہماری کانورسیشن تھی وہ ان پر اس کا وہ جو ہے ہیاتا کیے ہوئے ہیں اور سارے جو ہے جتنے ڈیجی آئی ایس آئی ہیں ڈیجی ایف آئی اے ہیں ڈیجی پیمرا ہیں ساروں کو جو ہے طلب کر کے کیا ہوا ہے اور جنہوں نے کہا کہ آپ کیس نہ سنیں اور ان پر دو دولا کی جربانہ کیا اور جنہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کو ان کیمرہ سنیں چیمبر میں سنیں وہ بھی ان کی استعدام مسترد کر دی گئی اس فیصلے کو بھی اوبر ریچ کرتے ہوئے آج جو ایک شرم ناد حرکت کی ہے انہوں نے ریمانڈ لینے آگے ہیں یہ نو دس اور دیارہ پیک کا یہ جو ہے ایپ کے تحت انہوں نے پرشا دچ کیا ہے اور اب فرماتے ہیں کہ ان کا دس دن کا ریمانڈ ہمیں چاہیے دے دیں تاکہ ہم نے ان سے جو ہے وہ الیکٹرونک ڈیوائسز برامت کرنی ہے اوہ بھائی سارا کچھ تو تم لے کر گئے ہو حتیٰ کہ وارٹ ڈیسپینسر تک کھاڑ کے لے کر گئے ہو جیسا کیا تعلق تھا آپ کے الیکٹرونک ڈیوائسز کے ساتھ آپ نے وہاں سارے عملے کو گرفتار کر لیا جس میں ہماری فیمیل بھی تھی اور ہمارے جو ہے پھر جو ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے مائنورٹیز والے اور ہماری مذکورات خواتین جو خواہاں تھیں کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں وہ بھی موجود تھے اپنا اپنا سیریز اپنا اپنا درخواستیں لے کر آئے تھے ان کو بھی اٹھا کر لے گئے ان سے سارے موبائل بھی چھین لیے ان سے ساری درخواستیں بھی چھین لیں تو یہ اس طرح کا تو میرے گھر میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہندو ہندوستان کی کوئی فوج آ گئی ہے اور ہمارے جو ہے یہاں قبضہ کر لیا ہے وہ بھائی ترانوے ہزار آپ لوگوں نے تو سرنڈر کیا تھا ہرورہ کے قطموں پر اب خدارہ عوام پاکستان کو تو اس طرح سے جرگمال بنا کے ان کے تو حقوق کا اور ان کے کانزات اور ان کی بلکیت اور ان کے موبائل اور ان کے جو درخواستیں ہیں ان کو تو واپس لوٹ آ دو وہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں تو آج اپنے سارا کچھ بتایا کہ کب تک ہم یہ غداری کے فترے دیتے رہیں گے میں نے کہا کہ مہترمہ پانوہ جنہا کو اپنے کا سیکیورٹی رسک ہے اور وہ اور پاکستان نہیں چل سکتے میں نے کہا ان کو کہ آپ نے دل فکار علی بھوٹو کو کہا گئی ہے سیکیورٹی رسک ہے یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے اور ہم نے بھوٹو کو فانسی دے گئی میں نے کہا کہ آپ سے بے نظیر بھوٹو کو کہا سیکیورٹی رسک ہے اور بے نظیر بھوٹو کو آپ دے گئی ہے وہ قوم سے منقض ہے جس طرح سے ہوئی ہیں مشرف آج بھی اس میں مفرور ملزم موجود ہیں اور میں نے کہا کہ نواز شریف کو آپ نے پلین ہائیجیکنگ کیس میں عمر قید سزا کر دی اور وہ بھی آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان میں اس کو لینڈ کرواؤ ہندوستان میں اس کو جو ہے فوج کا ہمارا جو سربراہ تھا جو جہاز میں موجود تھا اس کو لینڈنگ کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہ تھی اور اس کو کہا دیا کہ تم ہندوستان میں لینڈ ہو بھائی آپ ہی کے سربراہ کو پاکستان کی سرزمین پر جہاز کو وہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان میں جا کر لینڈ درماؤ ہوا اپنے آپ سربراہ آج آپ اس کو چہیتہ بنا کر اس کو حکومت دی ہوئی اب ہم عمران خان کے پیچے پڑے ہوئے کہ عمران خان اور پاکستان نہیں جل سکتے اور ہمیں زداری کے مطلبے دے رہے ہیں بھائی پاکستان میں جانے کی کوشش کیے گاری تو بیان کرنے کی منظوری دینی کے لئے کابینا میں آپ معاملہ آ رہے ہیں کیا پہنے گے کریں جی یہ بھی شاپ پورا کر کے دیکھ لیں اگر یہ تین کروڑ عمام جنہوں نے وولٹ دیا ہے وہ بدار ہے اگر میں امینے بنا ہوں اور ہمارے ایک سو چھبیز امینے بغیر فارم سنتالیس کے ہے فارم سنتالیس دے دیں تو ہم ایک سو اکسی اور دو سو پچیس میں پہنچتے ہیں اگر قوام کی دوتہائی جو ہے عمام بدار ہے تو یہی آپ نے تداری کا فتوہ انیس سو اکسیر میں دے کے آپ نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان خاکم بدہن جس طرح سے دولخت ہوا وہ بھی آپ نے عوام کے پرداشت کرتا ہے سر سر کے ایک سوال لیجئے گا یہ ضرورت امپیش ہے سترہ جزیس مکمل ہے سر پوری آمید پروہ کے سینئر جائرم کریں اس پہ سرداد تارک مسئول پہ وہ بیچارہ ڈائلیسٹس پر ہے ڈائلیسٹس پر ہے سرداد تارک مسئول صاحب میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاف کرے مگر کیوں اس کو مار رہے ہو بھائی ان کو ایڈ آک بنا کر ایڈ آک کے کسی بھی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ قابل قبول نہیں ہے ایکسٹینشن فوجی اب جوتیں پولش کیے جا رہے ہیں اقتدار میں مہنے کیلئے اور اقتدار میں آنے کے لئے تو اس لیے فوج کے سننا چاہتے ہو سن لو بات یہ ہے کہ نہ ان کو مل سکتے ہیں یہ اپنا سیاسی خودکوشی کر رہے ہیں یہ سیاسی خودکوشی کرنے کا اگر پیپلز پارٹی کو شوق ہے تو کیا کہ پاکستان کے پنچے پڑھے ہوئے ہیں یہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہیں یہ پچیس کروڑ عمام کے خلاف سازش ہے یہ اس پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہے ہیں سکتے پاکستان نے آج سپریم کوش سے رجوع کیا ہے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے درخواست گزار بند گئی ہے ایک لیہا سے آپ کی پرانو چہید کی جماعت ہے نہیں پرانو چہید کی جماعت میری تھی اس لیے بھی تھی کیونکہ بھٹو شہید کا اور بین عزیر شہید کی وہ پیپلز پالٹیکس کرتی تھی عوامی سیاست کرتے تھے اب پیپلز پالٹیکس چھوڑ کے پاور پالٹیکس ہو رہی ہے بھائی آپ ہی کے سربراہ تو پاکستان کی سرزمیر پر جہاز کو وہاں لینگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ اندوستان میں جا کر لینڈ کروا ہوا اپنے آپ سربراہ آج آپ اس کو چہیدہ بنا کر اس کو حکومت دینے اب ہم عمران خان کے کیچے پڑے ہوئے میں عمران تھا اور پاکستان میں ہی تر سکتے ہمیں زداری کے مطلب دے رہے ہیں اپنے آپ پاڈی کو بین کرنے کی منظوری دینی دینے کے لیے معاملہ آرہے ہیں کیا کریں گے کریں جی یہ بھی شاک پورا کر کے دیکھ لیں اگر یہ تین کروڑ عوام جنہوں نے ورٹی ہے وہ بدار ہے اگر میں امینہ بناؤں اور ہمارے ایک سو چھبیس اہم میں نے بغیر فارم سینتالیس کے ہے فارم سینتالیس دے رہے ہیں تو ہم ایک سو اکسی اور دو سو پچیس میں پہنچتے ہیں اگر فارم کی دو تہائی جو ہے عوام زدار ہے تو یہی آپ نے زداری کا فتوہ انیس سو اکسر میں دے کے آپ نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان خاکم بدہن جس طرح سے دولخت ہوا وہ بھی آپ نے عوام کی